بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کل بہت پور بہار پور رونب دن چل رہے ہیں ماشاء اللہ ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے جو تمام مسلمانوں کو تمام جہانوں کے مسلمانوں کو سلکت کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو اطراتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کمال کے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمان کس نے بنایا ہیں کس نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا کس نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ ہے وہ تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے وہی اکیلا زمین و آسمان اس کے درمیان اور آسمانوں سے بھی اوپر اور زمینوں سے بھی نیچے ہر چیز کا مالک ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے فرما سکتا ہے وہ جسے جو دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اگر کسی کنہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا زندگی عطا فرمانے والا میں وہی ہے اور موت وارد کرنے والا بھی ہوئی ہے عزتیں دینے والا پہ وہی ہے اور زلطوں سے ہم کنار کرنے والا بھی ہوئی ہے اس کے ننانوے نام وہ پڑھنے ہیں وہ اس کا تعریف ہیں کہ اس کے شانِ قدرت کیا ہے کون سی چیز ہے جس کے دارہ اختیام میں نہیں ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے وجود سے اس کے بہگانیت سے اس کے اروج سے انکار کر سکیں یا پہلو تنی کر سکیں آپ کسی بھی کھلی جگہ پہ کھڑے ہوگئے آسمان کہ لیمٹ نہیں ختم ہوتی ہے تمام دنیا پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی بابی ہم دی سبحان اللہ ہی لازیم ہی بابی ہم دی بور کیجئے یہ خالی آسمان پہ دیکھ لیں کہ یہ پوری دنیا اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے کتنے ممالک ہیں کہیں خوشکی ہے کہیں پانی ہے کہیں سبزہ ہے کہیں پہاڑ ہے مختلف رنگ ہیں لیکن ان سب کے اوپر ایک ہی آسوان تنا ہوا ہے شان سے کھڑا کوئی سپورٹ نہیں کوئی پلر نہیں کوئی ٹیک نہیں کوئی ریسٹ نہیں ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہوں کہ کچھ عرصہ اس کو ریسٹ نہیں دیا جائے کہ کوئی ایک غوت میں اس کو سنبھادہ ہوا ہے اس میں کوئی چینج آئے تو پھر دوسری طورت سبھا گیا ایسا تو نہیں ہے پھر یہ جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں رہتے ہیں بستے ہیں ہستے بستے ہیں کھاتے پیتے ہیں پیدا ہوتے ہیں گریجوں بھی بڑے ہوتے ہیں زندگی کے مختلف مدارج ٹیک کرتے ہیں اسی زمین کے اوپر ہم آتے ہیں اور پھر اسی زمین کے لیچے جا کے سوچ آنا ہے بہت سارے آئے اور چلے جائے ہیں اس زمین بھی کوئی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی لیمٹیس کی آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں نہیں ممکن نہیں ہے اسی رکھ میں سب جہان جنائے ہیں اور اس نے بنانے والے میں سارے جہان میں سے ایک ہستی کو چھنا ہے اور فرمایا کہ یہ ہمارے والے مطلب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جائیے ان ہستی پر کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے یہ زمین آسمان سارے جہان بنائے وہ فرما رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں میں اور میرے فرشتے اور ملائکہ صبح دوپہ شام ہر وقت عرشوں پہ بیٹھ کر عرشوں پہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت و سلام دیشتے ہیں اور اے مومنوں تم بھی احسانی کرو یہ ہو گیا ایک حصہ یعنی یہ فرما کون رہا ہے یہ گول کیجئے آپ تفرقوں میں تو بعد میں بڑھتے ہیں پہلے تو آپ انسان ہوتے ہیں اور بقول آپ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہوتا ہے پھر اس کی ایک کتاب قرآن مقدس قرآن مجید پر ایمان لانا ہوتا ہے پھر اس کے نبیوں ولیوں پہمبروں پہ ایمان لانا ہوتا ہے تب مسلمان ہوتا ہے حالی ایمان میں یہاں بدراہ ہوتا ہے اقتباہ اقتباہ وہ چیز ہے جس سے آپ کہتے ہیں نماز دین کی کنجی ہے یعنی چابی ہے کہ نماز ایک پہچان ہے ہماری جس سے مسلمان اور دیگر تمام مزاہب میں ایک کلیر فرق نظر آتا ہے باقی تمام مزاہب کی الگ عبادات ہیں ہماری عبادت نماز ہے ہم سب چکارتے ہیں ہماری عبادت نماز ہے کیونکہ وہ رب ہے رب العزت رب العالمین خدای واحد ہم وہ نماز پڑھتے ہیں کیا ہمیں سے سب کو اس کا میننگ معلوم ہے اس کا مطلب پتہ ہے پھر وہ جو ایک کتاب پر ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پاک پا اس میں کیا فرمایا ہوئے رب العزت کیا ہمیں معلوم ہیں ہمارے ہمارے زیادہ تر قرآن پاک پاک پڑھا جاتا ہے مگر یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پڑھ گیا رہی ہیں اتنی بڑی کتاب ہے وہ بڑا خوبصورت میری پوشش کی جاتی ہے ہرنہ کہ اس کتاب کو تو رب نے اتارا زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کو ہماری راہ نمائی کے لئے پیچا اور اس قرآن کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجسل قرآن فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہمارے لئے قرآن کی طرح ایک پریکٹیکل یعنی قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھائے ان کے سارے گھرانے میں مجھ کے نانے نے عمل کر کے دکھائے اور پھر اپنے یعنی سیرتِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے ہماری ہدایت اور راہ نمائی کے لئے ہیں ہم ڈیس کو سیلیفریٹ کرتے ہیں جس جس کرتا سے بھی ہمارا تعلق ہیں شیعہ طبقہ جو ہے اہلِ تشیخ وہ محرم اور سفر کو اسپیشیلی باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں اللہ نے جہاں جہاں پیدا کیا ہے نا بس فرما دیا ہے کسی کا کوئی ناقصور ہے ناقمال ہے تو وہ ماتم بھی ہوتے ہیں بجالیس بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیا تعلیمات پر توجہ دیتے ہیں سب لوگ اہلِ تشیخ یہ گوھر کرتے ہیں کہ نور گرانے نے اپنے العظیم شان بے مثال قربانیوں کے ذریعے پیگاہ کیا دیا اور ان کی حیاتیں طیبہ جو تھی ان کے بیبیوں کی اور ان شہزادوں کی میرا اور میرے آنے جانے والے ساری نسلوں کا سلام ہونے ان کی حیاتیں طیبہ پر ابھی کسی نے گوھر کیا پاک بیبیوں کی زندگیوں پر اور پاک شہزادوں کی زندگیوں پر اماموں کی زندگیوں پر کبھی کسی نے توجہ دی گئے ان کی زندگی گزارنے کے انداز کیا تھا اور ہمارے بھی یہ وہ مشال راہ ہیں کیا ہم نے کبھی بنایا ان کو مشال راہ ان کی پیچنگز کو ان کے فرمودات کو کبھی ہم نے بنایا سوچیں اس بارے میں اسی طرح ہی محرم اور صفح کے بعد ریپیونیبل کا مہینہ آتا ہے پھر اہل سنت جو ہیں وہ مشیعہ مناتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے لیے یہی مہینے میں تشریف لیے لائے آئے اور ظاہری پردہ کوشبی سی مہینے میں فرمائی مذہر اس بات سے فرد کرنی پردہ کیونکہ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ تو ہر محبوب تو ہر محبوب کے ساتھ ہوتا ہے وہ عالم اعوال میں بھی اللہ کے ساتھ تھے اور وہ تو ہمیشہ ساتھ ہیں اسی لیے قیامت کے لیے انہوں نے ہمارے شفاعت فرمائی ہے ادھر وائز جو موجود ہی نہیں ہے وہ شفاعت تو نہیں کر سکتا تھے کسی کی شہاجت نہیں دے سکتا وہ شاہد بھی نہیں مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ گھروں پہ چراغہ ہو نیازے تقسیم ہو لنگر تقسیم ہو نارے لگائے جائیں ناتے پڑی جائیں صیرت پاک پہ بات کی جائیں بیانات ہو عمل بھی نہیں کیا ہم نے کبھی گوھر کیا کہ کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں جو آتا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاتے طیبہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افوت اور غصر سے کام لینا ہے بڑوں کا احترام کرنا ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے پہ ہاتھ رکھنا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے پیاسوں کی پیاس بجھانا ہے اگر کوئی زیادتی بھی کر دے تو در بزر سے کام لینا ہے اپنے گھروں کو ساف سترا رکھنا ہے اپنے بدن اپنے بیباس اپنی سوچوں کو پاک پاکیزہ رکھنا ہے موتر رکھنا ہے نمازوں کے بارے میں مریادہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف چند مواقع پر انہوں نے تھوڑے جلال سے بات فرمائی ادھر وائز تو مطلب وہ نرمی اور شفقت سرطپا مطلب جسم وہ رحمت ہے نا اور رحمت اللیل آلمین ہے رحمت اللیل مسلمین نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ سے بھی اور جو ہمیں پیغامات دی اس سے دی جو چیزیں ہمیں سکھائیں کیا ہمیں ایسا کرتے ہیں ہمارے تو تکبر نہیں مان اور تکبر وہ چیزیں جو صرف اور صرف اللہ حبات پر بھٹے گاہ بھی ججھتا ہے وہ تو صرف اس کی انسان تو حقیر پر تقصیر مٹی کی مورت ایک سانس کی محتاج سانس آ جائے تو ادھر اور نہ آئے تو ادھر یعنی سانس آنے کے سورت میں ہم اس جہان میں ہیں اور ایک سانس کی بات اولپ جائے تو اگلے جہان میں ہیں مگر کیا ہم نے اس جو وہ جو سانس رکھتی ہے رہا مگر جہان کو پوچھ کرتے ہیں اس سانس کے بارے میں کبھی سوچا کہ اس کے بارے میں کیا احادیث مبارکہ ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں کپڑا کھینچا جائے استغفر اللہ استغفر اللہ کیسا کیسا عذاب ہے کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے بارے میں knowledge حاصل کریں اور کہیں پڑھ بھی لیں یا سن بھی لیں اس کو ہم نے زندگی کا حصہ بنانا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے میں کہ کیا ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ ہے نہ اس سے وہ راضی ہوں گے ہم سے کیا میرے مولا حسین علیہ السلام میرے مولا علیہ السلام میرے مولا حسن علیہ السلام میری پاک بی بی خاتون جنت نورالعین ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے راضی ہوں گی کیا میری پاک بی بی زینب صلی اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں گی کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے جب ہمارے دل بغض حسد منافقت سے کالے سیاہ پڑے ہوئے اور چہروں پہ ہم نے مسکراہٹیں سجائیں گے کیا ہی چیزیں قابلے قبول ہوں گی اور کیا صرف دن منانے سے مہینے منانے سے مجالس برپا کرنے سے یا محافیل ملاد منانے سے لنگر تقسیم صرف کرنے سے اور ہر چیز میں اپنا جو سوشل سٹیٹس اس کی شو آف کرنے سے اس سے ہمارا رب راضی ہوگا یا وہ پاک قسمی راضی ہوگی اور کیا ہم کامیان ہو جائیں گے سوچئے گا میں بھی سوچتی ہوں آپ بھی سوچیں وما علینا اب دل بالک ونو بھی